موسیقی ہماری خداون یسو کی انجید مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا آٹھ ماں بعد ایک آن سے ان ست آیا تھا اس وقت یسو نے یہودیوں سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ عبدن کبھی موت نہ دیکھے گا تب یہودیوں نے اسے کہا اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدھروں ہے ابراہیم اور انبیاء مر گئے اور تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو عبدن کبھی موت کا مزا نہ چکے گا کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے وہ بر گیا اور انبیاء بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا ٹھہر آتا ہے یہ سنی جواب دیا کہ اگر میں اپنی بزرگی کروں تو میری بزرگی کچھ نہیں مگر میری بزرگی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خودہ ہو تم نے اسے نہیں پہچانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر میں کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا ہاں میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی تمنا میں نہائیت شاد مانتا چنانچہ اس نے دیکھا اور نہائیت خوش ہوا تب یہودیوں نے اسے کہا کہ تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی بھی نہیں اور کیا تم نے ابراہیم کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں ابراہیم کے وجود سے پیشتر میں ہوں تب انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے مارے مدر یسو چھپ کر حیکل سے نکل آیا پاکلام کے بڑھے اور سنجانی پر خدا ہوں کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی طلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ یہودی کس طرح سے یسو کے جواب سے نالا ہوتے ہیں جب یسو ان سے کہتا ہے کہ جو کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو کبھی موت کا مگا نہ چکے گا ایسی پر یہودی یسو پر برگر آتے ہیں اور جب ابراہیم کے بارے میں یسو کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ابراہیم کے وجود سے پیشتر میں ہوں چنانچہ یسو کے اس جواب ہے انہوں نے پتھر اٹھا لیے تاکہ اسے مارے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا اور یہودی خفہ ہونے لگے بڑھ گناہ نہیں لگے اے پیارے یسو ہم بھی گناہ رہے ہیں ہمیں توفیق پر کہ ہم تیری کہی ہوئی باتوں کے گہراؤں کو جان سکیں اے خدا مہربان انسان کی نجات اور رہائی تیرے ہی پاس ہے میرے گناہوں کو نظر انداز کر اور مجھے نجات کی نعمت آتا کر رہی آمین موسیقی 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 ایسی یا